بسم اللہ الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ چلیے شروع کرتے ہیں سوتے وقت کے اذکار یا دعاؤں سے جب سونے کے لئے جائیں تو اپنی دائیں کروٹ پر لیٹھئے اور اپنی دائیں ہتیلی کو اپنے دائیں رخصار کے نیچے رکھئے اور یہ دعا پڑھئے اللہم بسمکا ہموتو و احیاء اس کا مطلب کیا ہے اے اللہ تیرے نام سے میں مرتا ہوں اور میں زندہ ہوتا ہوں اللہم یعنی اے اللہ یہ آپ جانتے ہیں اللہم اے اللہ بسمکا اس میں تین حصے ہیں بی یعنی میں اسم یعنی نام کا یعنی تیرا بسمکا تیرے نام سے اللہم بسمکا اے اللہ تیرے نام سے اموتو اموتو یعنی میں مرتا ہوں یہ موت سے ہے موت یعنی مرنا موت اموتو میں مرتا ہوں و احیاء اور میں زندہ ہوتا ہوں و یعنی اور ٹھیک ہے اس کو ملائیے مت احیاء یعنی میں زندہ ہوتا ہوں ان دو لفظوں کو ملائیے مت مطلب یہ کہ یہ الگ الگ ہیں اپنے دماغ میں بھی ان کو الگ الگ رکھیے و احیاء اور میں زندہ ہوتا ہوں اس میں کیا پیغام ہے نیند موت کی طرح ہے جب ہم سو رہے ہوتے ہیں تو ہمیں پتا بھی نہیں ہوتا کہ ہم کوئی چیز تھے یا دنیا نام کی کوئی جگہ موجود ہے ہمارے تمام کام اللہ کے نام کے ساتھ شروع ہونا چاہیے جب ہم اللہ کا نام لے کر سوتے ہیں تو ہماری نیند میں بھی برکت ہوتی ہے یعنی اس نیند کی وجہ سے تھکاوت اور سستی دور ہوگی ہم تازہ دم ہو کر جاگیں گے اور ہمارا دماغ بھی فرش ہوگا آرامدہ نیند کی وجہ سے سب سے بڑی بات یہ کہ نیند کے دوران اللہ ہماری حفاظت کرتا ہے اور ہمیں بچاتا ہے یہ دعا ہمیں ہماری زندگی کا مشن یاد دلاتی ہے ہم یوں کہہ سکتے ہیں کہ اے اللہ میری ساری زندگی مرتے دم تک تیری ہی محبت تیری ہی عبادت اور اطاعت میں گزرے اس لیے کہ میں تیرے ہی نام پر زندگی گزار رہا ہوں اللہم بسمکہ اموت و احیاء اور جب صبح میں میں اٹھوں گا تو وہی کام کروں گا جو تجھ کو رازی کریں گے قرآن پڑھنے تجوید سیکھنے اور قرآن سمجھنے اسے متعلق ہمارے کورسز اور ون ٹو ون سیکھنے کے لیے برائے کرم وزٹ کریں ہماری ویب سائٹ understandquran.com